آج اکھلے شیادف کو لکنو ائرپورٹ میں روک لیا گیار جس کے بعد ائرپورٹ سے لے کر ویدھان سوا میں جم کر ہنگامہ ہوا اور یو پی کے پور مکہ منتری اور مکہ منتری کے بیچ آر پار کی جنگ شروع ہو گئی چیٹا کشی کے بیچ چیتاونی دیتے یو پی کے پور مکہ منتری اکھلے شیادف ائرپورٹ پر سماجبادی پارٹی کے کارکرتاؤں کا ہنگامہ یوگیہ دیتنات کے خلاف نعرے بازی کرتے پارٹی کارکرتاؤں گاڑی سے اتر کر کارکرتاؤں کو شانت کراتے اسپی سپریمو وقت کیسے بدلتا ہے کل تک جس اکھلے شیادف کو ادھکاری سلام کرتے تھے آج اسی مکہ منتری کے پورو ہونے کے ساتھ ہی نوبت تھک کا مکہ تک پہنچ گئی پہلے پورو سی اکھلے شیادف کو پولیس والوں نے سیلیوٹ بارا اور پھر روکنے کی قواعد میں لگ گئے جیسے ہی ایک ادھکاری نے ہاتھ لگا کر اکھلے ش کو روکنے کی کوشش کی اکھلے ش کے سرکشہ کرمیوں نے اسے جھٹک کر پیچھے تکیل دیا ادھکاری نے پھر کوشش کی تو اکھلے ش نے چیتاونی دے ڈالی تصویریں لکنو ائرپورٹ کی ہیں جہاں ائرپورٹ پر شاہسن اور ادھکاریوں نے اکھلے شیادف کو پریاغ رات جانے سے روک دیا اس دوران اکھلے شیادف کی ادھکاریوں کے ساتھ جم کر چھڑپوئی پلین کے گیٹ پر ادھکاری کھڑے ہو گئے والا کھلیش کو پلین میں چڑھنے تک نہیں دیا گیا پھر کیا تھا ایس بی کاریکارتاؤں نے جم کر ہنگامہ کیا سرکشہ کرمیوں کے ساتھ ایس بی کے کاریکارتاؤں کی دھککہ مکھی شروع ہو گئے یوکی سرکار کے خلاف نارے بازی شروع ہو گئی دراصل اکھلے شیادف لکنو کے اماؤسی ائرپورٹ سے پریاغ رات جا رہے تھے جہاں انہیں الہاباد یونیورسٹی کی شپت گرین سماروح میں شرکت کرنا تھا اکھلے شیادف کا کہنا تھا یوگی سرکار ڈری ہوئی ہے وہیں یوگی آدیترات نے ایس بی پر آراجکتہ فیلانے کا اعراب لگایا ایرپورٹ کی پرسر کی سرکشہ اور اس کا انتظام کرنے کی ذمہ داری دوسری فورس کے پاس ہے لیکن اس کے بازود بھی سرکار کی طاقت دیکھو آپ وہ جا کر کے ادھکاری جب میں ہوائی جاج میں چڑھنے جا رہا تھا اس میں انہوں نے روک لیا وہاں پر ہنسک جھڑپیں ہو سکتی ہیں کانون بیوستہ کے لئے سنکٹ ہو سکتا ہے بشوید دیالے میں بیعپک آجزنی اور توڑ فوڑ ہو سکتی ہے اس لئے انہیں وہاں پر روکنے کے لئے انہوں نے سرکار کو پساسن سے آگرہ کیا تھا اس لئے علاوات بشوید دیالے کی سنڈوت پر سرکار نے ایک قدم اٹھائے ہیں ائرپورٹ سے لے کر معاملہ سڑکوں پر پہنچا یوپی کی ویدھان سبا میں ایس پی کاریکرداؤں نے جم کر ہنگامہ کیا سنسط پریسر میں بی جے پی منتری وی جے گویل اور ایس پی مہا سچیم رام گوپال یادب آپس میں بھیڑ گئے وہ تو خل ہو گیا ہے وہ تو خل ہو گیا نا جس سر آباد یونیورسٹی میں اکھلیش آدم جا رہے تھے سرکار کا کہنا ہے کہ وہاں تناب کا ماحول ہے جس سے دیکھتے ہوئے اکھلیش کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی وہیں ایس پی کی اور سے اجازت کی ایک کاپی جاری کی گئی چناب کا دور ہے ایسے میں دیش کی سیاست میں نتاؤں کے پلین روکنے کا نیا دور شروع ہو گیا ہے پشی منگال میں بی جے پی نتاؤں کے پلین روکنے کی سیاست اب دیش کے سب سے بڑے صوبے تک پہنچ گئی جن یوگی آدی تنات کو لاؤ این آرڈر کا حوالہ دے کر پشی منگال میں نہیں جانے دیا گیا انہی یوگی آدی تنات نے اس بارہ کھلیش کی اڑانی پر پریٹ لگا دی دلی سے جیدیندر بہادر سنگھ کے ساتھ لگنو سے نیلان شوشکلا آج تا بتیجوں کو روکنے پر دلی میں چاچا رام گوپال یادب کا پارا چڑ گیا سنسد پریسر میں کنٹری منتری ویجے گول سے تناتنی کیمرے میں قید ہو گئی سمجھ بادی پارٹی پرمو کا کھلیش یادب کو پریاغ راج جانے سے روکا کیا گیا سڑک سے سدن تک ہنگامہ ہی ہنگامہ مچ گیا لگنو سے دلی تک سنگرام چھڑنے میں دیر نہیں لگی ویدھان سبھا کے ساتھ ساتھ راج جسبھا میں سماجوادی پارٹی نے بوال کھڑا کر دیا اصلی ہنگامہ تو راج جسبھا اس تھگیت ہونے کے بعد سنسد پریسر میں بھی ہوا تو دگج نیتا سریاں نوک چھوک پر اتر آئے ایک ہے سماجوادی پارٹی کے دلی میں سب سے بڑے چہرے اور اخیلیش کے چاچا رام گوپال یادو تو دوسرے ہیں کیندری منتری اور بی جے پی کے دگج نیتا ویجائی کوئل دونوں کے ہاو بھاو سے ٹکراؤ کا آبھاس ہو رہا تھا لیکن کیمرے پر جب آواز قید ہوئی تو پوری نوک چھوک سامنے آگے اس بحثبازی کے بعد رام گوپال کیمرے پر کھل کر بولے ہم نے ہمیں ادھکار دیا ہے کہ ہم مولے کا ادھکار دیا ہے کہ ہم کہیں بھی دیس میں گھوم سکتے ہیں جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں رہ سکتے ہیں لیکن اکھلے سے آدب لکھنو سے پریاغ راز نہیں جا سکتے ہیں ہر جو بھی ہمارے راشتی اور شیطری دلوں کے نیتا ہوتے ہیں وہ کہیں جاتے ہیں تو اگر سرکشا کی درشتی سے کوئی بات آتی ہے اور اس سے روکا جاتا ہے تو اس کو راج نیتی مددہ پر آنے کی ضرورت ہے چناوی بیار بہنے لگی ہے ممتہ نے یوگی کے ہیلیکاپٹر پر روک تو لگا دی تھی بنگل کی زمین پر سیدھے اترنے نہیں دیا گیا تھا تب سیم یوگی نے ممتہ پر تانہ شاہی کا آروپ لگایا تھا اور اس بار یوگی نے پورو سیم کو اڑان بھرنے سے روک دیا جیتندر بہادر سنگھ کے ساتھ آج تک بھی روک کہتے ہیں کہ دوزار پندرہ میں مکہ منتری رہتے ہوئے اکلیش نے یوگی کے پریاغ راج اڑان پر بریک لگا دیا تھا تو کیا چار سال بعد یوگی نے اسی انداز میں بدلہ لے لیا دیش کی سنسد کے باہر کیا آپ نے کبھی دو دگجوں کے بیچ ایسی بحث دیکھی ہے ایک ہے بی جے پی کے کھیل منتری اور دوسرے سماجوادی پارٹی کے راج سبح سنسد رام گوپال یادو بیواد اتنا پڑ گیا کہ رام گوپال یادو نے یو پی کے سی ایم کو مرک تک کہہ دیا اس وجہ کے پیچھے تھی اکلیش یادو سے بدسلو کی اکلیش کو لکنو ائرپورٹ پر پریاغ راج کے لیے اڑان بھرنے سے روک دیا گیا جم کر ہنگامہ ہوا لیکن سوال اٹھتا ہے کہ آخر اکلیش کو روکا کیوں گیا اکلیش نے ٹویٹ کر کہا کہ سرکار ایک چھاتر سنگ کے نتا کے شپت گرہن سماروں سے ڈر گئی ہے لیکن سرکار کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ کسی راجنیتک شخصیت کے دورے سے تناؤں بڑھ سکتا تھا ایک ایسی سرکار جو کیول چھاتروں سے ڈر گئی ہو ایک سرکار جو کیول چھاتروں سے ڈر رہی ہے ادھرہ آباد انیورسٹی کے نئے چھاتروں سے کیول جو سرکار چھاتروں سے ڈر جائے اس سرکار کے پاس کچھ بشا نہیں ہے ادھرہ آباد بشویت دیالے نے پرساسن نے ساسن سے اس بارے میں اندروت کیا ہے کہ سری اکھلیش یا تو اگر ادھر آباد آتے ہیں تو وہاں پر تمام چھاتروں گھٹوں کے آپسی بیمنس کے قارن وہاں پر ہنسک جھڑپیں ہو سکتی ہیں کانون بیوستہ کے لئے سنکٹ ہو سکتا ہے بشویت دیالے میں بیعپک آجزنی اور توڑ فوڑ ہو سکتی ہے یہ لڑائی بھلے ہی الہباد یونیورسٹی میں تناؤں کو لے کر ہو رہی ہو لیکن اب اسے دو ہزار انیس لوگ سبح چناؤں کے چشمے سے دیکھا جا رہا تھا موسمی سنگھ کے ساتھ نیلان شو شکلا لکھناو آج تار کیا یوگی بھی ممتہ کی راہ پر چل پڑے ہیں ممتہ نے بھی کانون بیوستہ کا حوالہ دے کر یوگی اور امیر شاہ کے دورے کو روک دیا تھا تو وہ سوڑ ہوگیا ہے کیا سوڑ ہوگیاnament تو تو حال ہوگیا نا آپ کے اونہ جو گمراہ کرتے ہیں جیسے مامی شکر واقعے میں سےلامی کرنے کے یہ میں حواہِ جائے میں شڑنے جا رہا تھا اس سن انہوں نے روک لی انہیں وہاں پر روکنے کے لیے کسی قانون کا انہوں نے غلنگن نہیں کیا علاوہ بشوی دیالے کی سنبوت پر سرکار نے ایک قدم اٹھائے ہیں کوئی بات نہیں کوئی کارن نہیں بتا جا رہا ان کی جو مان سکتا ہے وہ ایک گنڈا راج کی اس کو روکنا اس سے بڑا یہ اگوستیت امرجنسی ہے ان کی بھاشا ہے ٹھوٹنے والی اگر کوئی پسند نہیں ہے تو اس کا انکاؤنٹر کر دو مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ جن چھاتروں نے بہت تیاری کی تھی اور کئی دنوں سے لگاتار تیاری کر کر کے اس کارکم میں شامل ہو کر کے اور ہمیں بھی موقع ملتا اپنی بات رکھنے کا لیکن سرکار کا من صاف نہیں رہا سرکار کی نیت صاف نہیں رہی جو کی کومب ہے پرتی دن پچیس سے تیس لاکھ سردھالوں وہاں پر آ رہا ہے ساتھ ساتھ اب تک سفلتا پروہ کے سارے کارکرم وہاں ایچیت ہوئے ہیں اپنی اراجک اور بندھن ساتمک گدھ بیدھیوں کے لیے کوکھیات سماجوادی پارٹی اسی اراجکتہ کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اس لئے علاوہات بشروی دیالے کی سنڈوت پر سرکار نے ایک قدم اٹھائے ہیں کہ وہ پریاغ راج وہاں پر بشروی دیالے کے یا کسی بھی اس کارکرم میں نہیں جائیں گے جس کے کارن ہنسہ بھڑک سکتی ہے اور پھر مکھونتی کی بھاشا سوچئے کہ اراجکتہ فیلانے جا رہے تھے علاوہات میں ہنسہ فیلانے جا رہے تھے اور سمیں سمیں پر صدن میں بھی ان کی بھاشا سنی ہے ہمارے مانی صدسوں نے ان کی بھاشا ہے ٹھوکنے والی اگر کوئی پسند نہیں ہے تو اس کا انکاؤنٹر کر دو یہ بھاشا اور یہ بہوہار سرکار کا سماجوہدی پارٹی کو اپنے اراجک گدبہیوں سے با جانا چاہیے سرکار چھاکتوں سے ڈر جائے اس سرکار کے پاس کچھ بشا نہیں ہے ان کے بھوش سے کھلوار کی انہوں نے نوجوانوں کے بھوش سے کھلوار کی انہوں نے علاوات بشویت دیالے نے پرساسن نے ساسن سے اس بارے میں انڈوت کیا ہے کہ سری اکھلیس یا تو اگر علاوات آتے ہیں تو وہاں پر تمام چھاتر گھٹوں کے آپسی بیمنس کے قارن وہاں پر ہنسک جھڑپیں ہو سکتی ہیں کانون بیوستہ کے لیے سنکٹ ہو سکتا ہے بشویت دیالے میں بیاپک آجزنی اور توڑ فوڑ ہو سکتی ہے یہ ایک نیا دور ہے ایک ایسا دور جہاں پر مکہ منتری اپنے پردیشوں میں اور نیتاؤں کو آنے سے روکتے ہیں کچھ دن پہلے یوگی ناراض ہو رہے تھے کس طریقے سے ان کو روک دیا گیا بنگال جانے سے آج کیا انہوں نے وہی کام نہیں کیا میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سرکار صحیح معنی میں سوسری ممتہ بنرجی کے نترتو کی تی ایم سی سرکار یا الوکتانترک اور اسامیدھانی کاریوں میں لفت سرکار ہے اس کا لوکتانترک ملیوں میں کوئی بشواث نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ مجھ جیسے سنیاسے اور یوگی کو بھی یہاں بنگال کی دھرتی میں نہیں آنی دینا چاہتی ہے میتروں پورے پورے پرساسن کا پورے پرساسن کا راد نتی کرن کر دیا گیا ہے میرا ہیلیکوپٹر اتارنا ہے تو بھی پرمیسن نہیں ہے ہمیں یاترہ کرنی ہے پرمیسن نہیں ہے میں تو ڈی ایم کی ستیتی سمتھا ہوں بیچارے گی کیا کرے پرمیسن دے دی تو دیدی کو پائے مان ہو جائے گی لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی